بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ جو کہ کانٹینیوٹی ہے اے سیلولر لائف کی لازٹ ٹائم اے سیلولر لائف جب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تو ہم نے بیسک انٹرودکشن آف وائرس اینڈ ڈسکوری آف وائرس کو ڈسکس کیا جس کا لنک اس کی ڈسکرپشن اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آج ہم لوگوں نے بات کرنی ہے جیرنل انٹرودکشن آف وائرس اور پھر ہم لوگوں نے اسپیسفیکلی ڈسکس کرنا ہے اسٹرکچر آف بیکٹیریو فیج اب جیرنل انٹرودکشن آف وائرس جب آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیر ہونی چاہیے کہ ورڈ وائرس اور وائران میں ڈیفرنس کیا ہے تو وائرس تو ایک ٹیپیکل ٹام ہے جو کہ کمپلیٹ گروپ کے لیے یا سمپلی پلولر کے لیے وارڈ یوز ہوتا ہے لیکن کسی بھی اسپیسفیک وائرس کی ٹائپ یا ورائٹی یا سٹرین کا جو کمپلیٹ پارٹیکل ہوگا دی کمپلیٹ وائرل پارٹیکل اس نون از وائران اب جب ہم لوگ اسٹرکچر آف وائرس کو ڈسکس کریں گے تو بسیکلی ہم کسی وائران کو جرنلی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اب وائران جو ہے اس کی کمپوزیشن میں دو میجر پارٹس ہوتے ہیں نمبر ون کوٹ اور نمبر ٹو کوٹ اب ہمارے پاس جو کوٹ ریجن ہے جو کوٹ پورشن ہے وہ بسیکلی کمپوزڈ ہوگا پروٹینز اب پروٹینیشیس کمپوزیشن جو ہوگی وائرس کی وہ کہلائی جائے گی کوٹ لیکن جو وائرس کا کوٹ پورشن ہے اس میں وائرس کا ہوگا جینوم اب وائرس کے جینوم میں دو چیزیں ہوں گی یا تو ڈی اینے یا تو آرینے اب ہمارے پاس سیلولر لیونگ آرگنزمز کا جو جینوم ہے وہ ہوتا ہے ڈی اینے لیکن سم وائرس کا جینوم میں بھی آرینے اس میں یا تو ڈی اینے یا تو آرینے ہوگا اب پروٹین پورشن جو ہے جس کو ہم نے کوٹ کہا تو پروٹین اسمال یونٹ سے مل کر بنے گا بیسک یونٹ سے مل کر بنے گا جس کو کہا جائے گا کیپسومیرز اب ہمارے پاس یہ کوٹ ہم لوگوں نے ٹپیکلی کہا کہ اس میں پروٹین موجود ہوگی لیکن آگے جب ہم لوگ فردر ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ ٹائپس آف اسپیسیوک وائرنز یا وائرس کو تو وہاں پہ دیئر میں بھی اپریزنس آف انویلپ وچ کمپوزڈ بائی لپیڈ تو لپیڈ کا انویلپ ہر کوٹ میں تو موجود نہیں ہوگا لیکن جس کوٹ میں موجود ہوگا تو وہاں پہ پھر کوٹ کی کمپوزیشن ہوگی لپو پروٹین سے یعنی وہاں پہ جو ہے وہ کوٹ میں انویلپ آف لپیڈز بھی موجود ہوگا لیکن جو کور ریجن ہے اس کی بھی ایک ایکسپشن ہے وہ کیا ہے کہ ٹپیکلی تو کور میں صرف جینوم یعنی ڈی این اے یا آر این اے ہے لیکن کچھ وائرس کے ڈی این اے یا آر این اے کے ساتھ ایسوسییٹڈ پروٹینز ہوں گی جو کہ کور کی وجہ سے کہلائی جائیں گی کور پروٹین اور وہ پروٹین موسٹلی انزائمز ہوتے ہیں جیسے انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایچ آئی وی میں میجر انزائم یا موسٹ کامن انزائم ریورس ٹرانسکرپٹیز اس ایسوسییٹڈ وید آر این اے یا اٹیائیڈ وید آر این اے تو یہاں کی یہ جو پروٹین کور کے ساتھ ایسوسییٹڈ ہوگی انزائم کی فارم میں اسے کہا جائے گا کور پروٹین اب ہمارے پاس یہ جو کورٹ ہے کورٹ کو دوسرا نام ٹپیکلی دیا جاتا ہے کیپسیڈ اب کیپسیڈ کا جیسے ہم لوگوں نے پہلے بتایا کہ جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے کیپسومیر دی نمبر آف کیپسومیر اسپیسفک فرام وائر آن ٹو وائر آن دی نمبر آف کیپسومیر میں بھی یوزڈ ایز آئیڈنٹیفیکیشن کی جیسے فار اگزمپل ہمارے پاس جب ہم ہارپیس کی بات کریں ہارپیس وائرس کی تو ہارپیس وائرس کے کیپسیڈ میں وان سکسٹی وان آر وان سکسٹی ٹو کیپسومیر ہوتے ہیں اسی طرح ایک دوسرا وائرس ایڈینو وائرس جس کے ٹو ففٹی ٹو کیپسومیرز ہیں آج چونکہ ہم لوگوں نے ڈسکاس کرنا ہے ایک سٹرکچر آف بیکٹیریو فیجز جس میں ہماری کامن اگزمپل ہوگی ٹی فور بیکٹیریو فیج جس میں نمبر آف کیپسومیر وان تھرٹی ٹو کامنلی پریزنٹ ہوتے ہیں اب اگر آپ اسکیچ کو دیکھیں تو اسکیچ میں یہ جو آپ کے پاس بلیو کالر ہے یہ ہے آپ کے پاس کوٹ یا کیپسیڈ یہ کوٹ یا کیپسیڈ اسمال یونٹ ساپ پروٹین سے بنا ہوگا یہ اسمال یونٹ آف پروٹین نون ایز کیپسومیر یہ کیپسومیر ایراؤنڈ جو ہیں پریزنٹ ہوں گے کوٹ کے اس کوٹ کے سنٹر میں اس کوٹ کے میڈل میں ہمارے پاس پریزنٹ ہوگا کوٹ کے سنٹر میں ہمارے پاس پریزنٹ ہوگا کوٹ اور وہ کوٹ ہوگا ڈی ینے یا آر اینے ڈی ینے آر آر اینے اب ہمارے پاس یہ تو تھی جرنل ٹپیکل سٹرکچر آف وائرس آف وائرس کی کلاسیفیکیشن وائرس کی کلاسیفیکیشن کے ڈیفرنٹ میکنیزم یا ڈیفرنٹ بیسز ہیں سب سے پہلے ٹائپس آف وائرس آن دی بیسز آف انویلپ انویلپ کے لحاظ سے ہمارے پاس ٹو ٹائپ آف وائرس ہیں نمبر ون نان انویلپ جیسے میں نے یہاں پہ کہا کہ وائرل کوٹ is only composed by protein then the virus will be called as non-inveloped virus لیکن اگر وائرس کے کوٹ کے ساتھ may be presence of lipid enveloped then known as enveloped virus یہ enveloped جو ہے اس کی کمپوزیشن ہوگی lipid سے یا فاسفو لپیڈ سے اس کا origin cell membrane آف ہوسٹ ہوتا ہے اس کا origin جو ہے وہ ہوگا cell membrane آف ہوسٹ اب یہ جو cell membrane آف ہوسٹ سے بنتا ہے اس کو ہم لوگ انشاءاللہ الازیز ڈسکس کریں گے life cycle آف ہائی وی میں دوسرے نمبر پہ on the best of genome وائرس آر آف ٹو ٹائپ میں بھی ڈی این اے وائرس آر آر این اے وائرس اب ہمارے پاس ڈی این اے وائرس میں جو کامن اگزیمپل ہے وہ آپ کے پاس اپاکسی وائرس یا دوسرے نمبر پہ ہے پارو وائرس پاکسی وائرس ڈبل سٹرینڈ وائرس ہے جبکہ پارو وائرس سنگل سٹرینڈ وائرس ہے اسی طرح آر این اے میں بھی ڈبل سٹرینڈ یا سنگل سٹرینڈ آر این اے وائرس ہو سکتے ہیں ڈبل سٹرینڈ آر این اے وائرس میں کامن اگزیمپل ہے ریو وائرس اور سنگل سٹرینڈ وائرس میں کامن اگزیمپل ہے توگا وائرس اب ہمارے پاس ٹائپس آف وائرس آن دا بیس آف شیپ شیپ می بھی تیڈ پول راڈ آر سفیریکل تیڈ پول میں کامن اگزمپل بیکٹیریو فیجز راڈ شیپ میں کامن اگزمپل ہے آپ کے پاس ٹو بیکو موزیک وائرس اور سفیریکل میں کامن اگزمپل ہے ایچ ای وی یا آج کا موسٹ کامن وائرس کرونا وائرس اب ہمارے پاس types of virus and the best of host اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ virus are highly specific to their host and their specification is because of receptor site اور وہ receptor site کی composition ہوگی گلائیکو پروٹین سے جس کو انشاءاللہ لزیز آگے ہم لوگ discuss کریں گے influenza, HIV اور other different virus میں اب host کے لحاظ سے آپ کے سلبس میں three major classes ہیں number one those virus which having host bacteria یا simply وہ virus جو bacteria پہ feed کریں گے انہیں کہا جائے گا bacteria phages اسی طرح جن کا receptor site plant cell پہ ہوگا انہیں کہا جائے گا phytophages یا plant virus similarly اگر receptor site animal cell پہ ہے تو اسے کہا جائے گا zoophages یا animal virus اب یہ تین classes میں ہم لوگ one by one ایک ایک example ہر ایک کی discuss کریں گے جس میں سب سے پہلے ہے bacteria phages یا bacteria virus اب bacteria phages یا bacteria virus جو ہے وہ bacteria ہو یا simply جو bacteria کی metabolic machinery کو use کر کے اپنی replication کریں ان کو کہا جائے گا bacteria phages اب bacteria phages میں جو ہمارے پاس common example ہم پڑھیں گے آپ کے سلبس سے وہ ہے tadpole phages تیڈ پول because of their shape کہ ان کی shape جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگی تیڈ پول اور تیڈ پول بھی پھر آگے two series ہیں جس کی symbolic representation تیڈ پول وائرس کی ہوتی ہے T اب یہ T کی دو series ہیں T even and T odd لیکن ہم T even سے ایک example پڑھیں گے T for bacteria phages جو آپ کے سلبس میں in detail اس کی structure mentioned ہے T for bacteria phages کی جو shape ہے already ہم لوگوں نے mentioned کیا کہ تیڈ پول ہے جب کبھی بھی کوئی چیز تیڈ پول ہو اس کے دو حصے ہوتے ہیں two parts ہوتے ہیں یا تو اس کا head اور اس کی tail تو تیڈ پول shape because of head and tail جو اس کا head ہے وہ basically composed ہوگا نکلیو پروٹین سے یا جس کو دوسرا نام دیا جائے گا نکلیو کیپسیٹ یہ نکلیو پروٹین یا نکلیو کیپسیٹ یہ والا جو region ہے یہ اس کا head ہے اس میں نکلیو کا word represent ہوگا core کے لیے جیسے ہم لوگوں نے typical structure میں کہا کہ core represent to the genome تو یہاں پہ یہ جو نکلیو ہے یہ represent کر رہا ہے core کو یعنی genome کو جبکہ protein جو ہے it represent to the capsid and capsid of bacteriophages is only proteinious because these are non-enveloped ان کے اوپر T4 bacteriophage کے اوپر enveloped نہیں ہیں لہٰذا اس وجہ سے جو اس کا capsid یعنی بنا ہوگا وہ صرف protein سے ہوگا جس میں basic unit ہوگا capsomere اب یہ جو capsomere کی arrangement ہوگی یہ icosahedron structure بنائے گی icosahedron structure کا مطلب ہے the structure which having 20 face تو جب آپ اس کو complete 3 dimensional structure میں دیکھیں گے تو یہ capsomere کی arrangement in form of 20 face ہوگی typical اس کی structure اگر آپ دیکھیں تو hexagonal ہے head کی structure کی بات ہو رہی ہے اس میں number of capsomere جیسے ابھی ہم نے discuss کی earlier 132 number of capsomere ہوتا ہے commonly in T4 bacteria phage اب اس کے capsid کے اندر جو اس کا core portion ہوگا وہ core portion میں mostly bacteria phages کے اندر جو genome ہوتا ہے وہ DNA ہوتا ہے اور T4 bacteria phages میں تو ہمیشہ double strand DNA ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو head ہے اس head region کا connection ہوگا tail کے ساب وہ region جہاں سے head اور tail آپ اس میں connect ہوتی ہیں اس کو کہا جاتا ہے color typically color کا word use ہوتا neck کے لیے tail اور head کے درمیان neck position that is known as color اب اس کی جو tail ہے اس tail کی composition میں صرف protein ہے اب protein کی arrangement کیسے ہوگی outer جو protein سرفیس ہوگی وہ helical protein سے بنے گی لیکن internally جو tail ہوگی وہ hollow ہوگی یہ helical structure spring like ہوتی ہے انشاء اللہ عزیز ہم لوگ life cycle of bacteria phages میں بات کریں گے کہ یہ helical protein ہے یہ like spring ہے it may be contract for the transmission of genome into the cell of bacteria جب یہ bacterial cell میں اپنا genome transfer کرے گی اس time پہ اس کو contract ہونا پڑے گا اس contraction کی وجہ سے یہ جو آپ کے پاس helical protein ہیں ان کی contraction کی وجہ سے genome transfer ہوگا to host cell اب next number پہ یہ جو hollow ہے ظاہر سی بات ہے کیپ سی سے جب genome کی transmission ہوگی through a hollow channel ہوگی یہ hollow channel of tail ہے اب جب tail کے end پہ آپ دیکھیں تو tail کے end پہ یہ blue color کا آپ کو نظر آرہا ہے typically it is known as base plate یہ جو base plate ہے اس base plate کے ساتھ دو چیزوں کی attachment ہے number color کے ساتھ یہ pin like structure نظر آرہی ہیں these are known as tail pins ان tail pins کے اندر ہوگا lysozyme لیکن interesting بات جی ہے کہ the secretion of lysozyme takes place when the tail of bacterial phage contract جب یہ relax form میں ہوگی تب lysozyme secretion نہیں ہوگی جب یہ contract ہوگی اور contract تب ہوگی lysozyme کو ہم لوگ انشاءاللہ لازیز ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کریں گے لیکن ابھی بریفلی کہ lysozyme is that enzyme which is used for the lycise of cell membrane of host cell لیکن یہ lycise تو تب ہوگی جب bacteria phage attached ہوگا with host cell یعنی bacteria اس attachment کے لیے اس کے ساتھ رکھیں کہ number of tell fibers commonly جو ہیں وہ کسی بھی bacteria phage اور specifically t4 میں 6 اس کا number variable ہو سکتا ہے لیکن maximum number of tell fiber جو ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے 6 تو یہاں تک تھی journal structure of bacteria phage and journal structure of virus with short and brief classification hopefully آج کی ویڈیو لیکچر سے آپ کی learning ہوئی ہوگی انشاء اللہ لزیز ہم لوگ نیکس ٹائم ڈسکس کریں گے life cycle of bacteria phages thank you very much